بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلدستان کے الیکشن ہو گئے ہیں اور ریزلٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں جس میں پاکستان تحریکن صاحب جو ہے دس سیٹوں کے ساتھ وہ سرفیرس رہے اس کے بعد آزاد امیدواروں نے تقریباً سات سیٹ حاصل کیے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے تین سیٹ اور پاکستان مسلم لیگ جنون نے دوسر سیٹ جبکہ وحدت مجلس مسلمین جو پارٹی تھی انہوں نے ایک سیٹ جیتے تو آج ہم آپ کے ساتھ اس سیوڈیو میں کچھ تجزیہ پیش کریں گے جس میں پہلے پوشن میں ہم یہ بات کریں گے کہ ان سیاسی پارٹیز کے لیے جو پاکستان تحریکن صاف ہے پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ جنون ہے ان کے لیے اس الیکشن میں کیا سبق موجود تھے اور وہ کیا سبق جو ہے تو اس الیکشن کے ریزلٹس آنے کے بعد وہ سیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسرے پوشن میں ہم ان تجزیہ نگار صاحبان کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اس الیکشن کے حوالے سے غلط اکس جو ہے تو وہ آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ کے سامنے کچھ حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلا سبق ایک بہت بڑا سبق پاکستان تحریکن صاف کے لیے اس الیکشن میں موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دوسرے پارٹی سے لوگوں کو ان کو توڑ کر اپنے پارٹی میں شامل کیا اور ان کو ٹکٹس دیے اور نہ کہ ان ڈائی ہارڈ فینس کو اور ان گراؤنڈ ورکرز کو جنہوں نے پانچ سال سے محنت کی اور وہ پانچ سال سے پاکستان تحریکن صاف کے منشور کو آگے لے کر آ رہے تھے تو ان کو ٹکٹس نہیں ملے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بطور آزاد امیدوار وہ لڑے اور وہ دوسرے نمبر پر ہے ان الیکشن میں اور سات سیٹ وہ جیت چکے ہیں تو اگر پاکستان تحریکن صاف اس چیز کو یوٹلائز کرتی اور ان کو جو ہے تو ٹکٹس دیتے تو پاکستان تحریکن صاف اب بھی اس الیکشن میں تقریباً سترہ پندرہ ٹو سترہ وہ یہ سیٹ اس میں جیت چکے ہوتے ہیں اب ایک بہت بڑا سبق پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اس الیکشن میں یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی بیانیاں اپنایاں پاکستان کے فوج اور اداروں کے خلاف انہوں نے جو بات کی تو گلگت پلتستان کے لوگوں نے اس کو رد کر دیا اور ان کو بالکل بھی ووٹ نہیں دیا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ پچھلے الیکشن میں وہ ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کر چکے تھے لیکن اس الیکشن میں صرف وہ پندرہ ہزار ووٹ حاصل کر سکے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بیانیاں انہوں نے اپنایا ہے بالکل غلط ہے اور پاکستان کے لوگ کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتے اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس میں سبق موجود تھا اور وہ یہ ہے کہ جو گیپ پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ رہی ہے اس بیانیے کی وجہ سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں اور اس بیانیے کی مفاہمت کر کے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جگہ لے سکتے تھے اور جو سروے بھی کی گئی تھی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر تھی کیونکہ انہوں نے اس بیانیے کی اس کے خلاف کہتے گیپ پاکستان الیکشن کو لے کر جو سینر انلس تھے بہت سارے تو انہوں نے غلط تجزی پیش کیے اور لوگ کے سامنے غلط حقائق پیش کیے اور اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے گیپ پاکستان میں اور ہو سکتا ہے اس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرے بلکہ پوزیشن پارٹی اس کو آگے لے کر آیا جائے لیکن جو غلط تجزی آتا ہوئے تھا کہ کچھ شیر الیس نے جس میں حارو نشید صاحب بھی تھے انہوں نے کہا کہ بلاو البٹو زرداری صاحب کو اس لیے جو ہے گرگر بلستان جانا پڑا ہے کیونکہ ان کو باقاعدہ اشارہ مل چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے گرگر بلستان کی حکومت دینا چاہتی ہے تاکہ ان کو پی ڈی ایم کے علامیے سے الگ کر سکے تو وہ بلکل غلط تجزی آتا ہوا اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اس کے علاوہ جو حامد بیر صاحب تھے یا رہاب صاحب تھے تو انہوں نے بہت زیادہ اس ماحول کو کربانے کی کوشش کی کیونکہ کچھ بڑے جلسیں ہو رہے ہیں کچھ بڑے عوام آ رہے ہیں جلسوں میں تو پی ڈی ایم کا جو علامیہ ہے ان کو آگے لانے کی کوشش کی لیکن اقائق اس کے بلکل برعکس تھے ہماری گزارشیں نہ صرف گورنمنٹ سے بلکہ پوزیشن سے خاص طور پر ان تجزیہ نگاروں سے کہ اپنی جو لائلٹی ہے وہ شو کرنے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایز ایک کارڈ یوز دا کریں ان کو سامنے لے کرنا آئے جو بھی تجزیہ نگار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی سب کی جو باتیں ہیں واقعے لے کرنا آئے کیونکہ اس سے نہ صرف ایک دارے کی بندہ بھی ہوتی ہے بلکہ پورے ملک کی بندہ بھی ہوتی ہے ہماری ویڈیو آپ سے دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ